بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ اپ سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ٹوئنٹی فور اور آرڈر نمبر ٹوئنٹی فور یہ ڈیل کرتا ہے پیمنٹ انٹو کونٹ یعنی کہ عدالت میں ادائیگی کا طریقہ کار اب اس کی جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر چار تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرے چینل لیپ لیٹ پور ڈیسٹس اس کو آپ سسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بہت لاحق تل ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلا جو رول ہے اس کی جو ہیڈ ہے اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپوزٹ بائی ڈیفینڈنٹ آف ایماؤنٹ ان سٹسفیکشن آف کلیم اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی ڈیفینڈنٹ اس کی خلاف عدالت کے اندر کوئی مقدمہ آ گیا ریکاوری کا یا دلہ پانے کا یا رقم لینے کا تو وہ عدالت کے اندر آئے یا مقدمے کی کسی بھی سطح پر اور وہ عدالت کے اندر آئے اور عدالت سے درخواست کرے کہ جناب میں یہ جو پلینٹیپ نے میرے خلاف مقدمہ کیا ہے اس میں میں کلی طور پر اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں یا جزوی طور پر اور اس کی پارشلی اس کو وہ کرنا چاہتا ہوں اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں یا ٹوٹلی اس کو اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں یا پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو عدالت جو ہے اس کو پھر اجازت دیتی ہے کہ جت ساتھ تک اس نے پلینٹیپ کے حصے کو تسلیم کیا ہوتا ہے اور جتنی وہ عدالت کے اندر پیمنٹ جمع کروانا چاہتا ہے اس کی مرضی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو پھر وہ جمع کروا سکتا ہے وہ عدالت میں درخواست دیتا ہے تو پھر عدالت جمع کر لیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں ہے نوٹس آف ڈپوزٹ اس میں یہ ہے کہ جب ڈیفینڈنٹ عدالت کے اندر آ گیا اس نے عدالت کے اندر آ کے ٹوٹلی یا پارشلی جیسے بھی ہوگی اس نے وہ جمع کروا دی اس کی رقم ڈیفینڈنٹ نے پلینٹیپ کے لیے تو پھر اس نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ جناب اس میں پلینٹیپ کو نوٹس صادر کیا جائے کہ وہ آئے اور رقم وصول کرے اور رسید جو ہے وہ لکھ کر دے جس کو عدالت کا ریکارڈ کھائیسہ بنایا جائے تو پھر عدالت جو ہے اس کو حکم صادر کر سکتی ہے اس کو نوٹس بھیجتی ہے کہ بھائی کہ ڈیفینڈنٹ نے آپ کے جو وہ جو رقم آپ کی اس کے اندر پلینٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے یا دعوے کے اندر لکھی ہوئی ہے اس نے جمع کروا دی ہے آپ آئیں اور عدالت سے لے لیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری ہے انٹرسٹ انڈیپاسٹ ناٹ الاو ٹو پلینٹیف آفٹر نوٹس امبسال کے طور پر کسی مدعی نے مدعالے کے خلاف دلہ پانے کا یا ریکاوری افمنی کا اس نے مقدمہ دائر کیا اور اس نے اپنے مقدمے میں ایک تو اس نے ریکاوری کیا اس نے اندر شکھ ڈال دی دوسری شکھ کے اندر لکھا جی کہ اس کے اوپر جتنا جو مارکاپ بنتا ہے یا جو سود بنتا ہے یا جو انٹرسٹ بنتا ہے وہ بھی دلوائے جائے یا اس کے علاوہ اس نے کوئی رقم عدالت سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے تو عدالت پھر اگر وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اگر وہ صرف اس کی جو اصل ذر ہے اصل امانٹ ہے وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے اور عدالت سے کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کی اس مدعی کی جو پلینٹ ہے اس کو اس حد تک میں نے سیٹسپائٹ کر دیا تو عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس نے رقم جمع کروا دی ہے مدعی نے اپنا ڈیفینڈنٹ نے تو وہی اس کو ڈیفینڈنٹ کو ملے گی اگر مثال کے طور پر وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ انٹرسٹ جمع نہیں کروانا چاہتا ٹھیک ہے تو پھر انٹرسٹ کی حد تک وہ جو مقدمہ ہے وہ پھر عدالت کے اندر پینڈنگ رہے گا یا پھر اس کے اوپر عدالت جو کوئی اگر وہ سمجھتی ہے جی کہ انٹرسٹ کی جو ہے وہ اس طرح سفیشنٹ گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہیں اس کے ریکارڈ کے اوپر تو اس کو وہ منصوبی کر سکتی ہے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے انٹرسٹ کو اور تو جتنی رقم وہ ڈیفینڈنٹ عدالت کے اندر آ کر دیتا ہے مدعی کو اگر اس کی اثر رقم جو ہے وہ دے دیتا ہے تو عدالت اس کی حد تک اس کو سیٹسویٹ کر دیجی اگر وہ انٹرسٹ جو ہے وہ جمع نہیں کرواتا تو انٹرسٹ کی بنیاد پر مقدمہ آگے چلتا رہتا ہے اور اگر منصوبی طرح پر عدالت کی نظر میں وہ جو پلینٹیپ ہے وہ انٹرسٹ کا بھی حقدار ہے تو پھر عدالت اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کا مقدمہ جو ہے ابھی زیر تجویز ہے اور یہ جو انٹرسٹ کی جو شیک ہے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فور رول فور میں ہے کہ پروسیجر وہ پلینٹیپ ایکسیپ ڈیپازل ایس سیٹسفیکشن ان پار کہ یعنی کہ جہاں دیفینڈنٹ نے مدعی اگر فل رقم نہیں دی اس نے جزری طور پر رقم جمع کروائی ہے عدالت کے اندر اگر وہ جو دیفینڈنٹ ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور جو جزری اس نے وہ رقم مدعی اپنا دیفینڈنٹ نے جمع کروائی ہے اور وہ پلینٹیپ اس کو رسیب کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا پروسیجر ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ مدعی کی طرف سے جمع کروائی گئی رقم کو مدعی اپنے مطالبے کا جزری طور پر سیکس فیکشن سمجھے گا تو وہ باقی رقم کے حصول کے لیے the remaining amount of such پلینٹ تو وہ مقدمے کو جاری رکھ سکتا ہے اگر عدالت نحسوس کرے کہ مدعی کی طرف سے مکمل رقم جو ہے مدعی کی طرف سے جو رقم وہ جو کلیم کی تھی وہ مکمل رقم جو ہے دیفینڈنٹ کی طرف سے ادا چکی ہے تو رقم جمع کروانے کے بعد مقدمہ پر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں پھر عدالت اس کی اوپر پلینٹیپ اوپر ڈال دے گی کہ ان کو عدالت کے اندر سمیٹ کیا جائے اور پھر وہ دوسرے بندے کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور جہاں دیفینڈنٹ کی طرف سے جمع شدہ رقم کو مدعی جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے دعوے کا احفاظ سمجھتا ہے تو عدالت ہمیں مدعی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ داخل کرے گا اور اس کے اندر وہ لکھے گا کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا دیفینڈنٹ کے خلاف اور اس کے اندر میرا یہ کلیم تھا کہ اس میں جو جتنی رقم ہے وہ ساری کے ساری وہ عدالت کے اندر لائی جائے تو دی جائے عدالت کے اندر دی جائے تو اس نے وہ دے دی ہے اب میرا جو ہے یہ یہ سیٹسپائیڈ ہو چکا ہے اب اس میں مزید کروائی کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے عدالت سے کوئی مزید احانت بھی طلب نہیں کرنی تو عدالت پھر اس کا اکارڈنٹو اللہ فیصلہ کر دیتی ہے اور یہ بھی منفصل کرے گی کہ اس مقدمی کے اندر کس فریق نے کس کو کتنی کاسٹ دینی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کانڈی آپ دوستو شیئر کریں اور میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو آپ اس بابت مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئے ویڈیو کہانے تک اجازت دیں اللہ حافظ